اور جو برائے کرنے کی وجہ سے دوسروں کو برائے سے رہی رکھیں گے وہ عطم کرنے پڑے ہی رہیں گے اس لیے میرے بزروں کو دوستو یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا اپنا فکر کرو دوسروں کو چھوڑ دو علیکم انفزوکم لائی اضررکم انباللہ ازاحت دیزم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے آیت کے اس مفہوم کے خلاف جو یہ کہے کہ اپنا اپنا عمل کرو دوسروں کو چھوڑ دو اگر دوسروں کو چھوڑ دیا تو فضا اتنی خراب ہوگی ماحول اتنا بگرے گا کہ اپنی ذات سے عمل کرنے والے اس برے ماحول سے بچ نہ سکیں گے اپنی دعوت سے اپنے ماحول کو معافق بناو یعنی کہ میں تو عمل کرتا ہی ہوں کوئی کرے یا نہ کرے کہ ان کی بجعملی کا ماحول تجھے لے نہ ڈوبے ان کی بجعملی کا ماحول تجھے لے نہ ڈوبے اس لئے تو کم سے کم اپنے عمل کے حفاظت کے لئے دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتا رہے کیونکہ میرے مندر کو دوستو دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا خود بھلائی کا حکم کرنے والے کی نجات کا سبب ہے قرآن صاحب کہتا ہے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ مَمَّتِيَتْعُونَ الْخَيْرِ وَيَعْمُنَوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحُنَ عَلْمُنْكَرْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تاقید کے ساتھ ہے کہ وہی لوگ پھلائیاب ہوں گے جو دوسروں کو بھلائی کا حکم کریں گے برائی سے روکیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جب ان قرآن کے کرنے والوں پر اور معروفات کے نہ کرنے والوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا تو اللہ رفع عزت برائی سے روکنے والوں کو پہنے نجات دیں گے یہ اللہ کا دستور ہے یہ پھر ایسے لوگ ہم تو ان لوگوں کو بھی دعوت نہیں دے رہے جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب تے نہیں ہو گیا یا جن کے لیے اللہ کی طرف سے حلاق مقدر نہیں ہو گئی یا جن کے لیے اللہ کے یہاں ہدایت کہ جن کے اللہ کے یہاں ہدایت کے فیصلے ہیں ہم تو ان کو بھی چھوڑ چکے ہیں حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت دینا بھی دعوت دینے والوں کے لیے نجات کا سبب ہے جن کے لیے اللہ رفع عزت عذاب تے کر چکے ہیں جن کے لیے اللہ رفع عزت حلاقت تے کر چکے ہیں جب لوگ مہنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں گشت کرتے ہیں تعلیم کرتے ہیں لوگوں کو تعلیم کی طرف لاتے ہیں مسدیر آباد کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم ایسے لوگوں پر کیوں مہنت کر رہے جو سنتے ہی نہیں ہیں مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ خود کام کرنے والے وہ یہ سجھیں گے کہ بھئی اترار سا ہوگ знает рокہ پر مہنت کرتے کرتے ہیںutzی لوگ نہیں مانتے تو چھوڑیں گے حال پر ساڑھے نو سو سال نور علیہ السلام میں نت کرتے رہے اللہ کے کہنے پر قوم کو چھوڑا خود سے نہ چھوڑا ہر نبی اپنے قوم کو جب چھوڑتے ہیں جب اللہ کی طرح حکم آ جاتا ہے کہ اب چھوڑ دو اب ان میں کوئی مال آنے والا نہیں ہے اگر بیوی بھی تری طاقت کرنے والی نہیں ہے تو پھر ہم تمہیں اور تمہاری قوم کو نجات دیں گے اللہ کی طرح حضاب آ دے گا تو اللہ ربی عزت دعوت دینے والوں کو نجات دیں گے اللہ ذرا خود فرماتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ لوگ تم جائے کہ یہ کوئی جماعت صاحبہ کا دعویٰ ہے نہیں دوستو بزو عزیزو ہم کام کو براہراز قرآن سے سنجھیں بلائے کا حکم کرنا برائے سے روکنا اس کے لئے ہر امانوارے سے ملنا ہر ایک کے ذمہ ہے کسی جماعت کا کام ہے ہر کیسے نہیں ہر امانوارے کے ذمہ ہے یہ کام قرآن صاحب کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ حلاق کرنے والے ہیں یا اللہ رب العزت عذاب دینا تے کر چکے ہیں ان کو کہ ان کو بھی دعوت دینا دعوت دینے والوں کی نجات کا سبب ہے ایک جماعت نے یوں کہا کہ ایتے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ حلاق کرنے والے ہیں تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم ان کو نصیحت اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں امیر ہے کہ وہ تقلے پر آ جائیں گے ہمیں امیر ہے کہ وہ ہمارے صالحہ کرنے لگیں گے اور اگر وہ ہمارے صالحہ پر نہ آئے تو اتنا تو ہوگا کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سنجھے جائیں گے اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سنجھے جائیں گے اور اللہ رب العزت ہماری ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہمیں نجازتہ فرمائیں گے قرآن صاحب کہتا ہے ویذ قالت امت منهم لم تعزون قوماً اللہ مهلكهم او معذرهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذکروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلبوا باعذاب بئیس بما كانوا بما كانوا يفسقون فلما عدوا عن مانه عنه قلنا لهم كونوا قردتاً خاتئین اللہ کا دستور ہے یہ کہ ایک جماعت نے کام شروع کیا تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ ایسے لوگوں کو کیوں دعوت دے رہے ہیں کیوں خام خون پر اپنا وقت اور اپنی قوت لگا رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکے ہیں علاقت کا تو انہوں نے کہا معذرت اللہ رب دکھوں کہ ہم تو اپنے رب کے سامنے ہم تو رب کے سامنے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سمجھے جائیں ہم تو ان کو اس لئے دعوت دے رہے ہیں اور ہم امید ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ انہیں حالات کرنے والے ہیں ہمیں پھر امید ہے کہ شاید ہی اللہ سے دلنے لگیں فرما نصمہ ذکرو بھی جب انہوں نے اس بات کو جھتایا اور اس بات کو بھلایا جس کی طرف ان کو بھلایا گیا تھا جس کی ان کو نصیب کی گئی تھی جو ان کو یاد دلائے گئی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو دوسروں کو برائی اسے روکا کرتے تھے صاف ہے قرآن میں یعنی مجھے تو حیرت یہ ہے کہ ابھی تک مسلمان دعوت کے کام کو اپنا سام سمجھنے میں فتوے لے رہے ہیں فتوے کہ بھئی مسئلہ بتاؤ اس کام کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے امت میں استعداد پھیلا ہوا کیونکہ میرے بزرگو دوستو عزیزو جو آدمی دعوت دے گا اس کے اندر بارب العزت دین کے نفان کے برداشت نہ کرنے کی استعداد پیدا کر دیں گے امت میں دعوت کے بغیر دین کے نفان کو برداشت نہ کرنے کی استعداد نہیں پیدا ہوگی کیونکہ جس تیز پر امت اپنی صلاحیتوں کو لگا لے گی اس تیز کے نفان کو برداشت نہیں کرے گی انسان کی فطرت ہے دکان پر لگاؤ تو دکان کا نفان برداشت نہ ہو کارخانے پر اپنا آپ کو لگاؤ تو کارخانے کا نفان برداشت نہ ہو اپنا آپ کو دین پر لگاؤ گے تو دین کا نفان برداشت نہیں کیا جانے گا پہلے دین کے دعوت دینے والے تھے لیکن جس زکاة کی رسی روکنے کی بات آئی کہ زکاة عدا کریں گے رسی عدا نہ کریں گے فرمایا کہ میں اتنا بھی نقصان برداشت نہیں کروں گا جاہے سارا مدینہ خالی ہو جارے اتنا بھی نقصان کیوں ایون خوصدین وانا ہائی کہ دعائی کی تصفت نہیں ہے کہ دعائی دین کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا اس لیے میرے بزرگو دوست عزیزوں میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی جماعت کا کسی فرد کا کسی بزرگ کا کام نہ سمجھو اس کو یہ خورا سیمی ہے کہ یہ کام کسی جماعت کا ہے کسی بزرگ کا ہرگیز نہیں وہ تمہاری آثار امدلہ علیہ کو امت کی ایک کھوئی بھی چیز مل گئی جس کی کھوئی ہے اس کی ہے یہ جس کو پائی ہے اس کی ہے کرو فیصلہ یہ تو خیانت ہے نا کہ جس نے کوئی چیز پائی وہ اس کی ہو گئی نہیں امت کی ذمہ داری تھی نبوت کے بعد امت پر ذمہ داری آئی ہے بلغو عنی ولو آیت کہ تبلیغ کے لئے تو کامل علم ہونا بھی شرط نہیں ہے حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرما دیا جس کو جتنا ہاتھا ہو جتنا پہتانا اس کے ذمہ ہے اگر ایک آیت دیاتی ہے تو سوکو پہتانا دو تاکہ ایک آیت کا حالی بھی اس آیت کا مبلغ بن کر رہے ہیں بلغو عنی ولو آیت کسی ایک جماعت سے نہیں فرمایا تھا بلکہ سارے صحابہ سے فرمایا تھا اور سارے صحابہ کے راتے فرمایا تھا حضرت الویدہ میں کہ جتنے حاضر غائب کو پہنچا دیں تو اللہ نے فضل فرمایا کہ امت کے ایک خوبی بھی چیز امت کے ایک فرد تو بل گئی مولیہ سارا رمزار نے دو اپنی ذات کی طرح کبھی بلائے ہی نہیں وہ تو ایک منتبہ میادی مہران نے کہہ دیئے تھا ہوا میوات میں کہ جب اگر جماعت میں جانے کو تیار نہیں ہوتا ہی ہے تو ایسا کرو ان سے کہو وہاں مزامدین ایک بزرگ ہیں مہا علیہ صاحب ان کی جارت کیلئے چلو اس سے جماعت تیار ہو جائے گی جب وہاں جائیں گے مہا علیہ صاحب انت اللہ علیہ سے ملاقات کیا ہوگی تو حضرت حضرت ان کو دعوت دیں گے تو حضرت کی دعوت پر اللہ کرے مہاں سے تیار ہو جائے گی اس خیال سے لائے تھے ان کو کہ بھی چلو وہاں ایک بزرگ ہے مہا علیہ صاحب چلو ان کی جارت کیلئے تو چلو تو وہ میوات والے تیار ہو گئے حضرت محرات ہو گئے کہ مہ جو دشنے کا تقاضی تھا نے تو آیا سیدھا اور چلا گیا بیٹر خلا میں اور جماعت پہنچ گئی حضرت کے پاس تو مہا علیہ صاحب صاحب رضایا کہ بہت بات کتنا وقت لے کر آئے کہ مہا علیہ صاحب رضایا ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ایک بزرگ ہیں کی جارت کیلئے چلو مہاری آثار انکلال نے میادی کو بلا کے بہت ہی داندار مہاری آثار مجھے سنا رہے تھے ایک مددہ کہ مہاری آثار نے مجھے زندگی میں یاد نہیں کبھی اتنا داندار جتنا اس دن داندار کہ محراب فرمایا محراب شیطان نے کام خراب کر دیا تو نے میری ذات کی طرف کیوں بلایا تو نے انہیں اس ذمہ داری کی طرف کیوں نہ بلایا جو ذمہ داری ساری امت کی طرف نبوت کی طرف سے آئی ہوئی ہے جس نبی کے بعد نبی آنا ہوتا ہے اس نبی کے بعد قوم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی اگلا نبی آگر قوم کو سباز دیتا جس نبی کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے کہ اس نبی کے بعد جہنبوت کی ذمہ داری امت پر برابر کی تخصیم ہوئی ہے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں آپ آخر نبی ہیں کہ ساری امت کی ذمہیں نبوت واری معنیت کر دی گئی اپنی ذات سے عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھو بلکہ اپنے عمل میں ترقی کرنے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم اس دعوت کی منت میں لگے رہیں گے یہ بھی نہیں کہ ہم ایک دو مرتبہ کہہ کر کہیں کہ ہماری تو تبلیغ ہو گئی کہ ہمارے ذات میں پہنچانا پہنچا دیا کہ پہنچانا سنانے کو نہیں کہتے بلکہ پہنچانا ہی سے کہتے ہیں کہ امت کو وہاں پہنچا دے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ گئے تھے یہ ہے پہنچانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محنت کی آپ کے گیارہ گھر قربان ہوئے کتنی تقلیفیں اٹھائیں آخر میں امت سے یہ نہ کہا کہ میں نے پہنچا دیا بلکہ امت سے پوچھا میں نے پہنچایا نہیں پہنچایا جب صحابہ نے آج کیا آپ نے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا ان پر